ہمارا کوئی کام ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم ناودا علیہ حبیب کا خیر خلق قلعہ بھی والحبیب اللذی برجا شفاق لکل حول من اللہ وآل مقتحی یا اکرم الخلق مالی منالوزو بھی سوا فین دولی الحدث الاممی ملاق سلام و ساکہ پر وہ طلاقوں جس میں توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون اور دفانوں کو مور دیئے اس رحمت عالم نے حسان کیا کہنا دیا انسانوں کو دستور دیا مشہور دیا کچھ رہیں دی کچھ مور دی اس جان جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہے ہم نفسو جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیئے صدر محفل صلال قلعہ جناب برادنان تارے گانجہ سائے جناب برادنان جواد روزی صاحب اور انجمن طلبہ السلام صوبہ پنجاب شمالی کی جملہ کبینہ کے احد داران زرمہ داران اور صوبہ پنجاب شمالی کے تشریف لائے ہوئے دوینل زلہی احد داران زمان داران کار کنان آج یہ اس ادارے کی خوش نصیبی ہے کہ اس میں انجمن طلبہ السلام کے شہین سے نوجوانوں نے یہاں پر کنم رجعہ فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ عزاز ہے اور ان بہت بڑی سعادت ہے کہ جو ہمارے حصے میں آئی سب درات کو سب سے پہلے تو میں خوشمدید کہتا ہوں کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے یہاں اس دہوالہ محبت میں تشریف لائے وقت کا جامعہ بھی تنگ ہے اور انجمن طلبہ السلام کا ایک ادنا خادم ہونے کی حصیت سے دل میں انجمن کے دوستوں کو دیکھ کر کئی طرح کے جذبات مٹتے ہیں کئی طرح کے ولولے جذبے تازہ ہوتے ہیں اور میں اپنے جب دور میں تھا کسی نہ کسی ذمہ داری پہ تو اس وقت بھی ہم آزرہ مزاق دوستوں سے ہی کہتے تھے یار یہ سابقین بڑے عجیب ہوتے ہیں ان سے جندہ لینے جائیں سو پچاس دیتے ہیں لیکن باتیں ہمیں ہزار بھی سناتے ہیں لیکن اصل میں اب ہم خود سابق ہوئے ہیں جو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ اصل میں وہ ایک محبت ہوتی ہے جو ان کی انجمن سے محبت ہے تارغنان سے محبت ہے وہ یادیں ہوتی ہیں وہ تازہ ہوتی ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر باتیں کریں زیادہ دیر اپنی بات سنائیں لیکن اس کے بارکس میں کوشش کروں گا کہ میں اختصار سے کام دوں احبابی ذیبکار جیسا کہ بتایا گیا کہ ہم کون ہیں اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلی شناف جو ہے وہ ایک مسلمان کی ہے اور ہمارا دین دین اسلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں پیغمبر آزم ہیں محسن انسانیت ہیں مولم ایک احناف ہیں دوستانِ ذیبکار پھر اس کے بعد ہم آپ نے آپ کو احلِ سنت بھی کہلواتے ہیں اور وہ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پہلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹ گئے کیوں میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے صحابہ اکرام رضوان رضا تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کننے سے ایک جنتی ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہوگا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت سے ہم آیا ما آنا علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے اور صحابہ اکرام جو کہ ایک پوری جواب تھے تو اس لیے اس پورے معاملے کو اس پوری بات کو اسطلحا جا پیان کیا گیا تو کہا گیا اہل سنت والجواب کہ ایسی جواب جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر بھی ہوگی اور صرف کوئی ایک سال نہیں ہوگا بلکہ پوری جواب ہوگی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہین کے طریقے پر بھی جائیں آج الحمدللہ ہم فخص ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل پیدا ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر بھی جائیں اس میں ایک اور بات ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جناب اب وہ آل سنت کے بہت سے دعویدار ہیں تو ہمیں کیسے پڑا چلے گا کہ کون آل سنت درست ہے کوئی نشانی اور پہچان کو آپ بھی بتا دیسی تو الکول البدی میں علامہ امام صحابی نے بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ آل سنت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور اللہ السلام کی اوپر حضور السلام پڑھ گئے اور از حمد و لیلہ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم درود و سلام کے نرماد سے اپنی زبانیں ہمیشہ موتا رکھتے ہیں اور ہمارا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہمیشہ اپنی زبان پہ درود و سلام کے نرماد کو ورد زبان رکھتا ہے اب آپ ازیوکار ان چیزوں پہ جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہوں گی لیکن ہم آل سنت بھی ہیں اور پوری دنیا میں انجمان طلبہ اسلام کی جو ایک فرادی اور جو امٹیاری خصوشیات ہیں اور جو مقاصد ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ انجمان طلبہ اسلام عالم کی غلقہ اسلام کے لئے بھی کوش آ رہے ہیں اس زبان میں میں کچھ باتیں آرز کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نسپلینڈ سے کیلیٹڈ ہیں کہ طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح بیدا کرنا جو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمہ فرضہ کیے بغیر نہ ملکہ جائیں پہلے تو جب ایسی باتیں انجمان کے فورم پہ کی جاتی تھیں تو ہمارے باز دوستوں کو سمجھ آتی تھیں اور باز کو نہیں آتی تھیں لیکن جب سے یہ آپ نے درامے دیکھے ہیں جو درکی والوں نے بنایا ہے جو بس درامے نہیں ان کا ایک تریف سے تعلق ہے اور انہوں نے اس سابقہ تریف کو خوبصورت انداز میں نوجوان دسل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کردار ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہیں چھپ کر کہیں زہر ہو کر کہیں کسی روح میں کہیں کسی روح میں تو ان میں سے یہاں بڑے سریر میں بھی ایک انگریز بھالار مکالے اور جب انگریز یہاں بڑے سریر سے جانے لگا تو وہ لارڈ مکالے جو ہے اس نے کہا کہ ہم یہ بات تہہے کہ زیادہ دیر یہاں بڑے سریر پر اپنی حکومت کیم نہیں رہ سکتے لیکن اگر ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری فکر یہاں موجود رہے احساسات کیاں موجود رہے ہیں اور یہاں پہ ہم پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوں یہ بات یاد رکھنا کہ اصل جنگ فکر کی جنگ ہوتی ہے اصل جنگ سوچ کی جنگ ہوتی ہے جس قوم کی فکر غالب آ جائے جس قوم کی تہذیب غالب آ جائے حقیقت میں وہی قوم غلبہ پاکی ہے اسی زمان میں اس نے کہاں ایک ایسا نظام تعلیم دے کر جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم تو مشنقی ہوں گے لیکن ان کی نوجوانوں کے دلوں میں مغربی ہوگی اور یہ مغرب شناس ہو جائیں گے اور مغرب کو پسند کریں گے اور مغرب کی تہذیب ان کی دلوں میں رکھ پس جائے گی یہ اس نے سوچا اور انہوں نے ایک کوشش کی تو پھر اسی سلسلہ میں انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے انجمن طلبہ اسلام کے بانیان میں انیس سن اچسٹھ کے اندر جو ہے کراچی میں بیٹھ کر یہ بات سوچی کہ کیوں نہ ہم بھی ایک سکر دیں ایک سوچ دیں کہ ہم اپنے طلبہ کو اس طرف دے آئیں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بھی ہو اور اسلام کے دعوے دار چونکہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس لیے ساتھ اس میں وہ رو بھی شامل ہو کہ اسلام وہ اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے بھائیوں اور دوستو قرآن سنت کی تعلیمات کا یہ ریچوڑ ہے اہل سنت جو بیان کرتے ہیں یہ قرآن سنت کی تعلیمات کا ریچوڑ ہے اور یہ صدیوں کا ریچوڑ ہے کہ دنیا جنگر مسلمانوں کا غلوہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط ہے اگر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو یہ چنگانی دل میں ہو یہ آزو دل میں ہو تو پھر انسان جو ہے اس کی جیتو جو اور کامش جو ہے وہ سمر بار ہوتی ہے حضرت اقبال بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں فرما گئے ہیں مجھی عشق کی یار اندھیر ہے مجھی عشق کی یار اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے کہ اگر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بوچ جائے تو پھر ظلمت ہے طریقی ہے اندھیرہ ہے پھر نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی امید ہے روشنی جو ہوتی ہے یہ امید کی ایک کرن جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے محیوسیوں کے خاتمے کی نوید ہوتی ہے اور اندھیرہ جو ہے یہ بلباقی محیوسی تباہی کی طرف جو ہے وہ استعاقہ ہوتا ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر وہ مسلمان اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اقبال نے میں یہاں اب زیادہ وضافت میں نہیں جانا چاہتا وقت نہیں ہے اقبال نے جہاں بھی عشق کی بات کی ہے اور جہاں بھی محبوب کی بات کی ہے تو وہ محبوبِ حجازی کی بات کی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اور پھر سنتے چلے جائیں کیونکہ حضرت اقبال نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ دل وہ محبوبِ حجازی بستائیں ذین جہاں بھی عشق دیگر پر فرستائیں کہ ہم نے اپنے دل کو محبوبِ حجازی کے ساتھ بات رکھا ہے اور یہ ایک جہاں ایسی ہے جو ہم مختلف قوموں اور مختلف جو ہے اقبال کے لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پروکر آتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت یہ ایسا نظریہ ہے واقعی اس نے دنیا کے مختلف قوموں کو محبت کی ایک لڑی میں پروکر آتے ہیں سلمان فارسی فارس سے آئے سہر رونی نون سے آئے بلال اکشی حبشہ سے آئے لیکن وہ سارے ایک قوم کے فرق بن گئے اور میرے بھائی اور دوستو ابو جال کی گریب بہت گریب تھی ابو لاہ رشتے میں قریب تھا لیکن وہ دور ہو گیا کیونکہ حضرت بی بار ہی کہتے ہیں کہ با مصطفیٰ با رسان خیش را کہ دین ہماؤس گرپعون رسیدی تمام اولاہ بھی کہ دین تو سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقا پر پہنچنے کا دین تو سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھچ کی دریوزہ گری کا نام ہے اگر انسان وہاں تک پہنچ جائے اس کو سارا دین مل جائے گا اور اگر حضور کا در نہیں ملتا تو پھر انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ جو تیرے در سے یار پٹھتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پٹھتے ہیں حضرت اکبال کی یہ خکر اور روح تھی کہ اگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلالت دل میں موجود ہے یہ چنداری دل میں موجود ہے تو پھر وہ مسلمان مسلمان ہے ورنہ مسلمان نہیں راہ کا ڈھیل ہے راہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن اگر اس رات میں کوئی ایک چیزاری بھی ہو تو وہ بہت کڑا کام دے سکتی ہے اور اس سے کئی شولے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں حضرت اکبال نے اس پہ بہت زیادہ باتیں کی ہیں لیکن میرے پاس حق کم ہے میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ انجمان طلبہ السلام نے بھی اسی پینام میں محبت قوام کیا کہ طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی لوگ ایراد کرنا جو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمہ وآلہ وسلم کیے بغیر ہمیں کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہ ایک بڑی جورت کا نام ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے محبت الرسول جو ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جب یہ دل میں آئی تو پھر ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جو تین بڑے آزموں پہ تھی اور ساڑھے شیخ سو سال حقیقت کرتی لیکن جب وہ اس سلطنت کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ ریاست کیا ہے یہ سلطنت کیا ہے یہ ہمارے عباو ادھار کی براست ہے اور یہ ان کی کاشوں کا نتیجہ ہے تو پھر وہ نعمت ان سے چھین دی کیونکہ وہ نعمت ان کو ملی تو اس پار پہ تھی یہ محبت الرسول کا نتیجہ ہے اور جب تک ان کے دلوں میں یہ بات رہی تو پھر وہ سلطنت بھی قیم و دیم رہی میں یہیں اپنی یہیں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقبال نے بتایا ہے کہ یہ محبت الرسول اور عشق الرسول ایسا جلوہ ہے اس سے آپ پوری دنیا کو تسخیر کرتے ہیں پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں آپ فرماتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے نظر میں اس میں محمد سے اجالہ جانا ہے کہنات کے اندر آپ پوری کہنات کے اندر آپ اجالہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہی قوت ہے یہی طاقت ہے اور یہی انجمن طلبہ اسلام کا پیغام ہے انجمن طلبہ اسلام نے اسی بھی یہ اپنے نعرے میں ایک نعرہ رکھا کہ ہمارے دو رہنما ہو حلیفہ وردہ میرے بھائیوں اور دوستوں اسی لئے انجمن طلبہ اسلام نے فکر اقبال قام کرنے کی کوشش کی انجمن طلبہ اسلام نے جس انداز میں علامہ اقبال پہ کام کیا وہ کسی اور تنظیم میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ تھی کہ انجمن طلبہ اسلام کی فکر اور نصف و لین جو ہے وہ حضرت اقبال کی زبان میں آپ کہہ لیں یا حضرت اقبال کی بات کو علامہ اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف و لین اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ چیز دوسرا یہ کہ یہ بطن عزیز پاکستان جس میں آج آپ اور ہم سب وجود ہیں اس کی بنیاد بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غازین و دین شہید کا باقیہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہاں سب کہنٹی ننکل برے سہیر تھا پاکستان نہیں تھا اور اس میں جب ایک عاشق رسول کو تختہ دار پر چلایا گیا تو یہ سبب بنا ہے اس چیز کا کہ ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ یہاں تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار پر لکھایا جاتا رہے گا ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ملک حاصل کیا جائے یقین جانے یہ میری اپنی بھی رسالچہ ہے اور ہمارے کے بزرگوں کی بھی رسالچہ ہے کہ غازین و دین شہید کا باقیہ وہ پاکستان کی بنیاد بنا اور ہمارے جتنے بزرگ تھے اسلاف تھے انہوں نے کہہ دیا تھا محمد علی جناتہ یوں ہی صاحب نہیں دیا بلکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر بابا اے قوم قصا اس پہ بہت زیادہ واقعات ہیں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اب تو میں نے ٹی وی کے پروگرام بھی سن رکھے ہیں اور اس سلسلہ میں اگر آپ چاہتے ہیں والہ حال ضرورالحسن قادری کی کتاب مبشرات پر پاکستان پار لے جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اشارات پیام کی ہیں کہ جہاں پاکستان بنانے کے لیے جس کی خدمات لی جاستی تھی حضور علیہ السلام کو اس کو حکم فرمایا اور اس نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات دیشتی یہ پاکستان بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیان پر آئے اور جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہم جو آل سنت ہیں ہم اسی فیصد ہیں اور آج کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہم اٹسٹ فیصد رہ گئے ہیں یہ کمی آگئے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جمعہ طلبہ اسلام پاکستان کے حساس ترین اور جوانوں کی جمعہ میں یہ سمت ہوں کہ آپ پاکستان کا بھی مستقل ہیں آپ عالم اسلام کا مستقل ہیں اور صرف میں یہ نہیں سمتا ہمارے مفسر قرآن مفقر اسلام نباز حضرت جیال امت جس تسپیر محمد قرام شاہ عزری رحمت اللہ تعالیٰ رہے آپ فرمایا کرتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف گھٹا ٹوپا نیرا چھایا ہے اور اس میں اگر کوئی امید کی قیرن ہے تو انجوانت اللہ علیہ السلام کے لوگ اس لیے میں آپ کے سامنے اپنے دن بھی دل رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سب وہ وجوہات تلاش کریں جن کی دنیا پر ہم اسی فیصد سے سٹھ سٹھ فیصد ہیں آخر کیا اسباب ہیں کیا وجوہات ہیں آخر یہ کمی کیوں ہی ہمیں تو آگے پڑھنا چاہیے تھا بندہ مومنٹ کی تو یہ شان بتائی گی کہ بندہ مومنٹ کا گزرا ہوا کل اس سے آنے والا کل اس کا بیتر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان سرمایا جس آدمی کے دو دن برابر گزرتے ہیں وہ کس آرے میں مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارا گزرا ہے ہمارا آنے والا کل اس سے بیتر ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں جدوجود کرنی چاہیے تحرک ہونا چاہیے جمعوت اسلام میں ہے انہیں تحرک اسلام میں ہے اہل ایمہ جہاں میں مثل خرشیت جیتے ہیں ادھر روپے ادھر گئی کے ادھر گئی کے ادھر گئی کے ادھر گئی کے یہ کیا ہے کہ وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور ادھر گئی کے بس جو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں اور کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں اسلام نے تو رانبائیوں کی ہو علامہ صاحب نے کہا ہاں ایک بات ہے جس کے بارے میں اسلام نے رانبائی نہیں کی وہ انگریز بڑا خوش ہونے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی تو اسلام میں ہے جو علامہ صاحب بیانکر میں لگے لیکن آپ سنیں حقیقت میں وہ کمی نہیں ہو اسلام کی خوبی تھی علامہ صاحب نے اس اندار میں پیان دی انہوں نے کہا ایک بات ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کوئی رانبائی نہیں کی کہ اگر تمہیں غلامی کا کوئی لمحہ زندگی کا گزارنے کے آ جائے تو تمہیں غلامی کے لمحات کس طرح گزارنے ہیں اسلام نے اس بارے میں کوئی رانبائی نہیں کی کیوں میں اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی زندگی میں غلامی کا کوئی لمحہ آ بھی جائے تو تم نے اس کو گزار نہیں دینا بلکہ اس لنے کو بھی غلامی کیا سنجیر کو توڑ دینے کے لیے وقت کرنا وہ بھی تمہارا جیت و جوگ میں قدرنا چاہیے کوشش میں قدرنا چاہیے اس پر میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جنابِ فروقیعظم رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ یونیٹک نیشن جو ہے اقوامِ متحدہ جو ہے وہ ان کو خلاج یہ تحصیم پیش کرتی ہے ان کے مختلف جو ہیں مواقعوں کے آقوامِ متحدہ نے جنابِ فروقیعظم رضی اللہ اللہ کا جو دورِ خلافت ہے اس میں بات کی ہے اور اس کی حومیاں بیانتے ہیں ان کو تسلیم کیا ہے جنابِ فروقیعظم رضی اللہ اللہ کا ماتو کیا تھا اور کیا وجہ کی کہ وہ سلطنت بائیس لاکھ منابعہ میر تک پھیل دی اس وجہ سے کہ آپ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں کبھی بھی اس حال میں نہ ریکھوں کہ نہ تم کوئی دنیا کا کام کر رہے اور نہ آخرت ہوں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی نبی کا جو غلام ہے ہمارا او امام ہے سیدی مرشدی جنابِ فروقیعظم رضی اللہ 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 یہ چیز لازمی قابل کی جو بلہ بھی میری قیادر میں سے ہے اس کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے پھارے نہ بیٹھے یہ تو جود کرے بل کرے میند کرے لیکن میرے بھائی اور دوستو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان تن آسانی کشکا ہے آج ہمارے نوزوان ایس کوشی میں اختلاع ہے آج ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اصلاف نے ملت کی یہ تو جو کی دنیا کے نلالے پڑھل دیئے اور دنیا کے اندر دشت و دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ذرعات میں دورا دیئے گوڑے ہم نے کونسی ایسی راہ ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے فتح نہیں کیا کونسی ایسی چوٹی ہے جس کو سر نہیں کیا کونسی ایسی مشکل ہے جس کے سامنے وہ سینہ سپر و کمیٹھڑے ہو گئے لیکن میرے بھائی اور دوستو آج آپ ہماری حالت نظار کو دے سکتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے یہ خطوہ ہے تکبیر کے قاضی کا ذل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مردی آج ہم جرم زعیفی میں مقتلاہ ہوتے ہیں لیکن میں یہاں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو جتنے اصحاب ہیں ہمارے تنسلی کے ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم تن آسان ہوگے جی تو جوز نہیں کرتے امینت نہیں کرتے وہ تڑپ نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ولولہ نہیں ہے شعب نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ساکھ ایڈوکیشن نہیں ہے آپ نے سنا جو ہے ایڈوکیشن کے میدان یہ بہت پیچھے چلے جو ہمارے مخالف تحریکیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان تحریکوں میں مدارس کا بڑا بنیادی پیدا شروع سے انہوں نے مدارس میں فوکس کرتا باقی چیزیں ان کی نہ ہونے میں برابر ہیں مثلا ہماری قوالی بھی ہوتی ہے ہمارے عراس بھی ہوتے ہیں ہمارے اور بہت سی ایسی بیگر مدار ہیں جن میں ہمارے خرجات ہوتے ہیں لیکن وہاں صرف اور صرف only مدرس ہے only education اور آپ سب کو بتا ہے کہ قوموں کی جنگ ہمیشہ میدان جنگ میں نہیں تعلیمی داروں میں دہی جاتی ہے آل سنت education میں میچھے لائے گئے اور ایک تو ہماری یہ بدقسمتی ہوئی اور دوسری چیز جو ہے وہ تربیت کا سلطان ہے تعدار میں انکام نہیں ہے ابھی اگر 68% ہم اس ملک پہ ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے اس ملک کی باگور ہمارے ہاتھوں میں ہیں ابھی اگر جمہوری طور ہے تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے تھا قوت ہے فیصلہ آئی جگہوں پہ ہمیں موجود ہونا چاہیے تھا لیکن آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہاں موجود نہیں ہیں آج بھی ہمارے جو بزرگ ہیں آل سنت کے وہ جیل باتوں پہ لڑتے ہیں جو ان کے سوشل ویڈیا پہ بیانات آتے ہیں میں تو سن کر صرف ککھی ہوتا ہوں اور دل میں ایک جو ہے ترم رہتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر آن بھی ہم اپنے آپ کو منظم کر لیں متحرکہ لیں اور متوشک کر لیں اور اور کسی کی طرح نہیں تو آنچہ منطلبہ السلام کی طرح میں نے ایک مرتبہ آل سنت کے کافی سارے دوست بزرگ آقابلین بیٹھ لیتے ہیں اور مختلف جماعتوں کی تھے میں نے ان کو کہا کہ آپ انجمان طلبہ السلام سے سیکھیں انہوں نے کہا کیا سیکھنا ہے میں نے کہا آپ انہوں جوانوں کو ہمیشہ جو ہے دور رکھتے ہیں نوجوان ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں لیکن ان سے سیکھیں انجمان طلبہ السلام کے دوستوں میں کسی وجہ سے نچاکی بھی ہوگی لڑائی بھی ہوگی گروپ بھی بائیں لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے میرے بیٹھ کر خود دائے کارے پھر اتحاد ارتفاع کرنا کیا لگر ہمارے نوجوان آلکہ ہوتا ہی ہے کہ نوجوان زندے چھکتے ہیں بزرگوں کو مناتے ہیں صورت کراتے ہیں لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا اس سے پہلے اگر جماعتہ نے سنت بنی تو اس کا کیا ہوئی انجمان طلبہ السلام کے نوجوانوں کی وجہ سے مل گیا ہے اور پھر انجمان طلبہ السلام نے اپنی مسئل بھی خدا کر جب ہمارے بزرگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کیوں نہیں اس طرح سوچتے لیکن میں یہاں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اوپر وقت صرف کریں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود آکے بڑھ کر انجمان طلبہ السلام کے نوجوان آکے بڑھیں اور وہ اس درد کو سمجھیں اس درد کو محسوس کریں اور اپنی ساری طلبہ جھوڑ رہے ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی سسٹم جو پر اور تربیت ہر احلام میں ہونی چاہیے ضروری ہے لیکن آخری بات عارف کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا اس پہ میں ضرور بات کروں گا اس دور میں کہ سوشل میڈیا اس وقت دنیا کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی ہزیار نہیں ہے یہ بات بے جانب کیوں ہے اس لیے کہ اگر آپ یہاں سے ایک نزائری مارتے ہیں تو وہ دوسرے ملک کی سرد میں جاتا ہے تو وہ جنگ کا سبب بن سکتا ہے اور وہ ناقابل برداشت کار دو گی یعنی سردوں کی آڑ آ جاتی ہے دیوالیں آ جاتی ہیں ٹینک تو سارے چوئے ایکم بم جتنے احسیار آپ کے پاس ہیں ان کے لیے سردیں آ رہے آئیں گی لیکن دنیا میں بہت سوشل میڈیا ہے جس کے لیے پوری دنیا میں کوئی سرد نہیں ہے جس میں کوئی دیوال نہیں ہے جس میں کوئی وال نہیں ہے آپ امریکہ تک بھی یہاں سے بیٹھ کر اپنا مشن اور اپنی فکر پوچھا سکتے ہیں آپ یورپ تک پوچھا سکتے ہیں اور آپ پوری دنیا میں پوچھا سکتے ہیں تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعی اتنا بڑا دیار ہے اس پہ میں ایک مثال بھی دے روس کے انتخاب آگ ہوئے ہیں اور اس پہ فیس بک جو ہے وہ اثر اندار امریکہ میں جب انتخاب آگ ہوئے تو امریکی عدالت نے ایک ترخواست کی اوپر فیس بک کے بانی مارک زفربائر کو بلا لیا اور اس کو کہا کہ آپ انہیں وزاہ دیں کہ جس طرح آپ روس کے انتخابات کی اوپر اثر اندار ہوئے ہیں کیا آپ امریکہ کے انتخابات میں بھی اسی طرح اثر اندار ہوں گی یہ حرام کون بات ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہم آپ پوری پلیس میں آپ بدلیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے چکر کیا تھا چکر یہ تھا کہ یہ جو فیس بک ہے اس کے ذریعے لوگوں کے مائنڈ کو اس کے پیچھے ایسے سرور لگی ہوتے ہیں جو پڑھتے رہے ہیں اب ضرور کرتے ہیں وہ پورا مائنڈ بندے کا پڑھنے کے بعد اس کو پھر اس طرف لگاتے ہیں اس طرف کی ایکٹیوٹی آپ ماشادنہ جوان ہیں آپ اس سے سارا کوئی زیادہ جانتے ہیں میں صرف یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ ایستہ ایستہ ان کا مائنڈ اپنے کابو ملے اور وہ مائنڈ کی تر پھنچاتے ہیں وہ اس کے ذریعے اس کو گماہ دیتے ہیں یہ ایک ایسی طاقتہ ہے ایک ایسا تھی آ رہا ہے اور ہر بندہ اس کو یوز کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آنچہ من طلبہ اسلام کے لیے اور ہمارے فیرونش کے رسول کے پینام کے لیے بھی اور اس کو ایڈوکیشن کے مقاصد کے لیے بھی اصل میں تو یہ چیزیں ان چیزوں کے لیے تھی کہ ان کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کیا جائے بلکہ ان کو ایڈوکیشن کے لیے یوز کیا جائے ان کو تربیت کے لیے یوز کیا جائے پالیٹرٹ چیزیں ان سے لی جائیں اور ان کو آگے پھیلائے جائے اس معاملہ میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں انجمان طلبہ اسلام کے افیشل پیج ہیں یوٹیوب پیج ہیں جو چیزیں ان کو فالو کریں ان پر رابطہ بنائیں اور ان پر ٹرینڈ چلائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس چیز کو فیروغ دیں اور یہ کام کریں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے جتنا ہی یہ مہت سا رفیار ہے اتنا ہی یہ خطرناک نہیں اور یہ ایک ایک ٹھیک نیونٹ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ رمساندہ سے اور بلخصوص وہ چیزیں جن کا تعلق تنظیمی مفاد سے ہوتا ہے آپ چاہے جو بھی ہو جائے فیس بک کسی مسئلے کا ویسے آل نہیں ہے فیس بک پہ آپ کبھی بھی اپنی رائے کو زیادہ دے دوسروں کی اوپر برائے راست مسلط نہیں کر سکتے جب یہ بات تہہ ستا ہے تو پھر آپ کبھی بھی اپنی وہ باتیں جو کسی فورم پہ کرنے کی ہیں وہ سوشل ویڈیا پہ نہ کریں سوشل ویڈیا کے اوپر ہمیشہ پازیٹیو چیزیں لیں کیونکہ اس کو صرف آپ کے تنظیمی دوست نہیں دیکھ رہے اس کو آپ کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس میں ہر نظریہ کے لوگ ہیں دنیا بھر کی ایجنسیاں ہیں اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنا اپنے مقاصد لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک بات ملے اور اس سے ہم ان کے ساتھ اکائچ ہو جائیں اور پھر اپنی فکر کو آگے پھیلائیں اس لیے میں یہ بھی آپ سب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ کمی بھی آپ تنظیمی مفاد کی چیزیں جو ہیں ان کو سوشل ویڈیا کیوپر ڈسکس نہ کریں اس کیلئے جو مناسب فورمز ہیں ہمیشہ انہیں کیوپر کو ڈسکس کریں ابھی ساری باتیں اگر میں نے کہا دی تو بہت سارے اور بھی ہمارے خائدین ہیں جن کو ہمیں سننا ہے ہمارے خائدین ہیں ہمارے خائدین ہیں